اے ویورڈز ہاور یو کیا حال چالیں امید آپ سب اچھ ہوں گے آج ایک دفعہ پھر میں کیریر 38 sfl 7c کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دوں گا اگر اس میں گیس نہیں ہے یا کچھ سیفٹی سے وہ اوپن ہے پاور سپلای آ رہی ہے تو کنٹرول کی تو اگر وہ نہیں چل رہا ہے تو اس میں کیا رہ رہا تھا ہے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو میچ نہ کریں اور میرے چینل کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں اب دیکھیں یہاں پہ میں انڈور کو دیکھیں کولنگ کمانڈ یہاں پہ دکھا رہا ہے آن ہے تو ہم باہر جا کے چیک کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں باہر کو دیکھتے ہیں ابھی وہاں سے دیکھ کولنگ کمانڈ ابھی جو دکھا رہا ہے اس میں رہے گھولٹی آپ کو 228 یہ سپلائی آگئی ہے کانٹول کی تو لیکن یہ کانٹیٹر ہے کمپریسر کا اس کو ابھی اینجائز نہیں ہوا ہے تو کچھ سرکیٹ اس میں اوپن ہے کانٹول کا تو میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس میں LTE ہے یا ایس پی یا پھر اس کا اور اوڑ اگر سرکیٹ اوپن ہوتا ہے تو یہ کمپریسر کا کانٹیٹر اینجائز نہیں ہوگا کہ اینجائز نہیں ہوگا وہ اس میں کولنگ کوئل بھی اوپن ہے تو بھی اینجائز نہیں ہوگا اگر سرکیٹ اس کا کولنگ کوئل کانٹر خراب ہے تو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اس کا جو انڈور میں وہ سنسر ہے وہ اس کو سنس کرتا ہے ٹمپیچر کو اگر اس میں وہ ٹائم پہ کولنگ نہیں کر رہا ہے کچھ اس میں ایک ٹائم لیمٹ ہے ٹین ٹو ٹو ٹونٹی منٹس کے اندر اندر یا ہاف این آور کے اندر اگر اس میں کولنگ نہیں آتی ہے سیکوائل سے اندر سنسے وہ سنس نہیں کرتا ہے تو اس میں وہ ایک ایرر جنیائٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ ایرر زیرو تھری ایڈ آگیا ہے ایرر آگیا ہے تو یہ اس کا یہی ہے کہ اس میں کوئی کولنگ کانٹر اینجائز نہیں ہوگا کولنگ نہیں ہوگی تو یہ ایرر دے 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 گا امیدہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی معلوماتی ویڈیو تو آپ ضرور میری تمام ویڈیو کو دیکھیں اور پورا دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے ہیں اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ